پاسٹا کی رسپی اور ساتھ بوائل چاول آج ہے فرائی ڈے وہ میرے ہسپین کو چھٹی ہے اور آج جنپلی میں بنا رہے بوائل چاول اور ساتھ میں پاسٹا وہ بھی تڑکے والا مزیدہ سبزی ڈال کے یہ سب سے پہلے میں نے آئل ڈال دی اس میں میں نے پیاز کٹ کے ڈال دی یہ میں نے کٹ کے رکھی ہیں شمرہ میرچ گھاجر اور ایک ٹماتر سب سے پہلے میں نے اس کو ہلکا سا براؤنڈ کر رہا ہے اس کے بعد میں نے ساتھ ہی ٹماتر ایک اور ساتھ ہی مٹر ڈال دی کیونکہ مٹر فریز تھے دونوں چیزیں گھل جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلیں اب اس کو میں نے ڈال دیا یہ میں ایک کیوب ڈالوں گی مہگیا یہ اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے ٹماتر بھی اور ساتھ میں کیوب اور ساتھ میں مٹر بھی گھل جائیں گے اچھے سے مکس کر دیں اس کو اتنا مشکل نہیں ہے جلتی میں بھن جاتا ہے پاستہ وہ بھی تٹکے والا آپ اس کو د یا اچھے کیا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پاستہ نے بایل چاول کے ساتھ رایا تو میں نے chock husband Purr اس کو میں نے چار پیس کر کے میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھونوں گی تو وہ چھوٹا ہو جائے گیا اب جائیں گی اس میں یہ سبزیں ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے کیمہ نہیں ہے چکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نگرس پڑے ہوئے ہیں ایسا کچھ بنا ہوئے آپ وہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کے لئے یہ ہم نے ڈالا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ ہری میرٹ جو ہوتی ہے سبزوں میں نے ڈالی ہیں دو پیس اور یہ میں نے نگٹس کاٹ کے ڈال دی ہیں ٹیسٹ کے لئے چکن ٹیسٹ کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہے اس میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارے پاس جو پاستہ ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نہیں اچھا لگتا سبزی تھوڑی بہت کچھی رہنے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میلٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں اس طرح ہم اس میں ڈالیں گے یہ چیری سوس اور سویا سوس آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگی ہے میں نے ڈال دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس ہمارے میلٹ ہونے شروع ہو گئے ساتھ میں وہ چکن کی چھوٹے چھوٹے پیس میں آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آگے پاس ایسا کچھ نہیں آپ کوئی سب بھی جگار لگا سکتے ہیں کبھی کبھی جگار لگانے سے بھی ٹیسٹ اچھا بن چاہتے ہیں اس کو آپ نے بون لینا ہے تین سے چار منٹ زیادہ نہیں بوننا چمر زیادہ نہیں علانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بن کے ہماری سب سے تیار ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پاستہ بوائل کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں آلوم اب اس میں جائیں گے پاستے کی پاستہ ہم ڈھال کے اس کے اوپر ہم کاری میرے سڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ قائم نہیں لگا ہمارا یہ آپ جب بھی آپ کو بھوک لے کہ آپ جٹ پٹ میں منا کے کھا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں جو جو میرے ویڈیو ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں اگر میری چینل کو سبکرائب بھی کریں آپ سبکرائب کریں گے تو دل خوشی ہوتی ہے وہ نئے نئے ویڈیوز بھی اپروٹ کرنے کا دل کرتا ہے ہم بھی تو مہنت کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے یہ میری سے اچھے سے مکس کر دیئے جتنا بھی ہم نے مسالہ ڈالت ہو مکس ہو گئے یہ ہمارا پاستہ ویڈیوٹیبل والا بند کے تیار ہو گئے اسے آپ چار سے پانچ منٹ دھک کے رکھتے ہیں مزید یہ مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نگر سو ہیں وہ بھی اجازب ہو گئے ہیں پاستے میں اب ایک طرف میں یہ بوائل کروں گی چاول جس میں میں نے چاول ایک اپ لے لیے اس میں نے ڈالے ہلکا سا آئل ہلکا سا اور اس میں ڈالے میں نے یہ موٹی علاچی یہ مرش ڈالی ہے یہ آپ دیکھیں ہمارا پاستہ اور بوائل سوہ بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملیں گے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ